السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو و نصلی علی رسول کریم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کمع صلیت علی ابراہیم وعلی محمد مجید اللہم بارک علی محمد وعلی اعلی محمد کمع بارکت علی محمد وعلی محمد مجید آجم انشاءاللہ کتاب کا صفحہ نمبر سکسٹی فور سے پڑھیں گے وحی کی بندش اور دوبارہ مزور جیسا کہ بتایا گیا کہ غارِ حرام میں پہلی وحی اتر کر بند ہو گئی تھی یہ بندش کئی روز تک قائم رہی اس کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت رنج اور ملال ہوا لیکن مسلحتِ الٰہی اسی میں تھی کیونکہ اس طرح خوف جاتا رہا یعنی آپ دوسری وحی کے انتظار میں رہتے تھے اور آپ کو بڑا سخت رنج تھا ملال تھا کہ یہ بند کیوں ہو گئی ہے دوبارہ کیوں نہیں وہ آ رہا جو پہلے آیا تھا غارِ حرام میں تو اللہ تعالیٰ کی مسلحت یہ تھی کہ اس طرح آپ کا خوف جو ہے وہ پہلے جاتا رہے پھر معاملے کی نویت کو سمجھنے کا آپ کو موقع ملے کہ معاملہ کیا ہے مجھ پر وہی نازل ہو رہی ہے یا یہ جو آیا تھا اس نے مجھے بھینچا اور اس طرح اس نے یہ آیات پڑھنی یہ آیات کا مطلب کیا ہے اور دوبارہ وحی کی مشقت جھیدنے کے لئے صرف یہی نہیں کہ طبیعت آمادہ ہو گئی بلکہ ایک گناہ شوق اور طلب بھی پیدا ہو گئی یعنی اب وہ خوف چلا گیا اب تڑپ پیدا ہو گئی کہ دوبارہ وہ آئے دوبارہ آئے دوبارہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ وحی آنے کا انتظار فرمان لے گئے تو یہ فطرت الوحی جو ہے اس کی مسلحت لیتی کہ پہلی وحی کے بعد تھوڑا سا پاز دے کے کچھ حرصہ کے لئے وحی ناغل نہیں کی تاکہ آپ کا خوف جائے اور اس کی بجائے ایک شوق پیدا ہو جائے اور فرشتے نے آکے پہلی دفعہ جب بھینچا تھا تین دفعہ تو اس سے جو ایک خوف پیدا ہو گیا تھا اب اس کو آپ برداشت کرنے کے لئے ذہنی طور پر تیار ہوں اور وہ آئے اس کے انتظار میں آپ رہے ہیں تو ادھر گوشہ نشینی کی بقیہ مدت پوری کرنے کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ورقہ کے پاس سے پلٹ کر دوبارہ غارہ ہرہ میں تشریف لا چکے تھے پھر جب ماہ رمضان ختم ہو گیا اور آپ کی مدت اعتقاہ پوری ہو گئی تو حسب عادت پہلی شوال کی صبح ہرہ سے اتر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف روانہ ہوئے تو نبی علیہ السلام اور تصویم کا ارشاد ہے میں پہاڑ سے اتر کر میدان میں پہنچا تو مجھے پکارا گیا میں نے دائیں دیکھا تو وہاں کچھ دکھائی نہ دیا بائیں دیکھا تو وہاں بھی مجھے کچھ نہ دکھائی دیا سامنے دیکھا آگے تو وہاں بھی مجھے کچھ نظر نہ آیا وَنَظَرْتُ خَلْفِي فَلَمْ عَرَشَيْن میں نے پیچھے دیکھا تو وہاں بھی مجھے کچھ نظر نہ آیا فَرَفَعْتُ رَأْسِ تو پھر میں نے اپنا سر اٹھایا آسمان کی طرف دیکھا تو فَرَأَيْتُ شَيْن تو میں نے دیکھا کہ فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي جَاءَنِ بِحِرَاءَ کہ وہ فرشتہ جو میرے پاس حراہ میں آیا تھا جالِسٌ عَلَىٰ كُرْسِي بَيْنَ السَّمَائِ وَالْأَرْضِ وہ ایک ایسی کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں جو آسمان اور زمین کے درمیان رکھی ہوئے ہیں فَجُعِسْتُ مِنْهُ رَوْبَن تو یہ دیکھ کر میرا پورا وجود ان کے خوف سے بھر گیا حتی ہوئی تو الى الْأَرْضِ یہاں تک کہ میں زمین کی طرف جھک گیا خوف کی وجہ سے فَأَتَيْتُ خَدِیجَةَ تو میں خدیجہ کے پاس گھر آیا فَقُلْتُ میں نے کہا زمینونی زمینونی مجھے چادر اڑھا دو مجھے چادر اڑھا دو دسرونی اور مجھ پر کمبل ڈال دو وَصُبُّ عَلَيَّ مَاًا بَارِدًا اور مجھ پر تھنڈے پانی کے چھینٹے مارو فَدَسَّرُونی وَصَبُّ عَلَيَّ مَاًا بَارِدًا پھر گھر والوں نے مجھے کمبل اڑھا دیا اور ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارو فَنَزَلَتُ پھر اس کے بعد یہ آیتیں مجھ پر نازل ہوئیں کہ اے کمبل پوش اٹھ اور لوگوں کو ان کے بدعملی کے نتائج سے دھرا اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر اور اپنے کپڑے پاک رکھ اور گھندگی سے الگ تھا لگ رہا ہے یہ پہلا خطاب ہے جو نبی علیہ الصلاة والتصیم کو اللہ تعالی نے کیا تو اس خطاب کے پیچھے دیکھئے کیا محبت ہے یعنی اللہ تعالی نے نبی علیہ الصلاة والتصیم کا جو انتخاب کیا ہے کہ آپ کو ہی رسالت عطا کرنی ہے تو اس رسالت کو دیتے وقت اللہ کا جو انتخاب ہے وہ بھی محبت کی بنیاد پہ ہے اللہ تعالی جب اپنے رسول یا نبی کا انتخاب کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں مثلا حضرت موسیٰ علیہ الصلاة والتصیم جب تور کے پاس آگ کی وادی میں داخل ہوئے آگ کے مقام پر داخل ہوئے تو انہیں آواز دی گئی تو اللہ تعالی فرماتے ہیں وَنَا دَيْنَاهُ اَنْ يَا مُوسَى ہم نے اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پکارا اور کہا کہ اے موسیٰ تو رسالت جب مل رہی ہے تو نام لیا جا رہا ہے نبی علیہ الصلاة والتصویم کو رسالت دی جا رہی ہے تو آپ کی جو ادا ہے آپ جس حالت میں ہیں اللہ تعالی کو وہ حالت بڑی پسند دیتا ہے اور اسی حالت کو اللہ تعالی نے قرآن مجید میں الفاظ میں ڈھال کے آپ کو مخاطب کر دیا کہ یا ایوہ المدسر یہ نہیں کہا یا محمد بلکہ یہ کہا یا ایوہ المدسر او کمبل پوش اس کا دوسرا مطلب یہ کہ اللہ تعالی کی انعیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑی نظر ہے اور اللہ تعالی دیکھ رہے ہیں نبی علیہ الصلاة والتصویم کی ایک ایک ادا اللہ تعالی کو پسند آ رہی ہے کوئی انتخاب معمولی نہیں ہے تو اس لیے یا ایوہ المدسر یہ ایک پہلا خطاب ہے جس میں اللہ کی طرف سے ایک محبت کا اظہار کیا گیا ہے اگر ڈائریکٹ خطاب ہوتا تو شاید نبی علیہ الصلاة والتصویم کا جس طرح پہلی وحی کو ریسیو کرتے وقت خوف ہوتا بہنی اسی طرح اس انداز کو بھی سن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرعوب ہو جاتے اور زیادہ خوف آپ پہ تاری ہو جاتا مگر آپ کی اس ادا کو اللہ تعالی نے دیکھ کے ان کو الفاظ میں ڈھال کے جواب آپ سے بات کی ہے تو اس میں نبی علیہ الصلاة والتصویم کو بھی محسوس ہوا کہ واقعی جو مجھ سے مخاطب ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے یا ایوہ المدسر یہ واقعہ نماز فرض ہونے سے پہلے کا ہے اس کے بعد وحی میں تیزی آ گئی مسلسل وحی آنا شروع ہو گئی چنانچہ پی در پی وحی آنے لگی ان آیات سے آپ کی رسالت شروع ہوئی یعنی جو ہی یہ آیتیں اتری ہیں یا ایوہ المدسر قم فانذر تو آپ کی رسالت ان آیات سے شروع ہوتی ہے آپ کی یہ رسالت آپ کی نبوت کے اتنے دنوں بعد شروع ہی جتنے دنوں وحی بند رہی جب پہلی بار وحی آئی تھی آپ پر اقراب اسم ربک اللہ اس وقت آپ کو نبی بنایا گیا تھا اور نبوت میں آپ کو کوئی مشن نہیں دیا گیا تھا بلکہ صرف اتنا کہا گیا تھا کہ اقرأ بسم ربک اللہ ذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم اللہ ذی علم بالقلم علم الانسان معلم یعلم تھوڑی سی تعلیم ہے لیکن نبوت کا آغاز ہو گیا ہے اب اس میں ایک مشن دیا جا رہا ہے جو مشن دیا جا رہا ہے یہ ایک شریعت ہے اس لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اقرأ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی پر آپ نبی بنے ہیں یہ دوسری وحی آپ پر اتری ہے تو آپ کو رسالت کا منصب بھی عطا کر دیا گیا اب اس فرق کو بھی آپ ملہوز رکھتے رہیے کہ نبی علیہ السلام و تصریم کس طرح نبی بنے ہیں اس کے آثار کیا تھے اور نبی کس طرح بنتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کا انتخاب کیسے کرتا ہے اور پھر رسالت جب عطا کرتا ہے تو اس میں کیا کیا مشن اس کے سامنے رکھتا ہے کیا اس کو منحج عطا کرتا ہے کیا کریکلم دیتا ہے اللہ تعالیٰ کیا نظریہ دیتا ہے اور کیا اس کے لیے راستے کا انتخاب کرتا ہے کہ آپ نے اب مشن کو لے کے کس طرح چلنا ہے یہ سچے نبی میں اور جھوٹے نبی میں بڑا فرق ہوتا ہے نبی علیہ الصلاة والتسلیم پر یہ جب آیتیں اتنی ہیں تو ان آیات میں آپ کو دو طرح کے کام سپرد کیے گئے اور دونوں کے نتائج بھی بتا دئیے گئے کہ یہ دو کام کرنے ہیں ان کے ریزرٹس یہیے نکلیں گے ایک کام یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اللہ کا حکم بتائیں اور بدعملی کے نتائج سے درائیں قم فانذر قم کا مطلب اب لیٹنے کا وقت نہیں ہے اب غارِ حرام میں دوبارہ جانے کا وقت بھی نہیں ہے بس کیجئے اب جو ہونا تھا ہو گیا جتنی میڈیٹیشن کرنی تھی کر لی اب آپ نے قم کھڑے ہونا ہے اور جب قم آپ کو کہا گیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف آپ ہی نے کھڑے ہونا ہے بلکہ دوسروں کو بھی کھڑا کرنا ہے قم کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ خود بھی کھڑے ہوں دوسروں کو بھی کھڑا کیجئے اور پھر اس پر ڈٹ جائیے قم فانذر اور آپ اپنی امت کو درائیے بدعملی کے نتائج سے وان کیجئے آپ کو یہ حکم قم فانذر اٹھ اور درا کے ذریعے سے دیا گیا کیونکہ اس کے معنی یہ ہے کہ آپ لوگوں کو یہ بتا اور سمجھا دیں کہ وہ جس طرح کی گمراہی اور بدعملی میں مبتلا ہیں اور غیر اللہ کی پوجہ اور اللہ کی بعض صفات و افعال اور حقوق میں دوسروں کو شریک ٹھہرانے کا جو کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر ان کو عذاب دے گا یہ وان نے بتایا ان کو اور یہ وان نے کوئی اس دور کے لیے نہیں تھی بلکہ یہ ہمیشہ کے لیے ہے اور ہمیشہ انسان گمراہی میں مبتلا رہتا ہے بدعملیاں بھی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی پہچان میں بھی بڑی غلطیاں کھاتا ہے اس کی صفات کو لے کے اللہ کی مخلوق جو ہے اس کو دے دیتا ہے تو دوسروں کو شریک بھی ٹھہراتا ہے دوسرا کام یہ ہے کہ آپ خود اپنے اوپر اللہ کے احکام لاغو کریں تاکہ آپ کو اللہ کی خوشنودی بھی حاصل ہو اور آپ دوسروں کے لیے نمونہ بھی ٹھہریں یعنی جو کہیں خود بھی کریں اور یہ حکم جو ہے آئندہ جو آیات ہیں ان میں دیا گیا ہے مثلاً فرمایا کہ وربک فکبر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بڑائی اور کبریائی کے لیے اللہ ہی کو خاص کر لیں بس اسی کی بڑائی کیجئے اسی کی کبریائی بیان کیجئے اور اس میں کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ کیجئے اللہ اکبر جو ہم کہتے ہیں اس کا مطلب یہی ہے اور اس کے ظاہری معنی یہ ہے کہ کپڑے اور جسم پاک رکھیں کیونکہ اللہ کے سامنے نجاست اور گندگی کے ساتھ کھڑے ہونا ٹھیک نہیں ہے مگر محققین کے نزدیک اس کے معنی یہ ہیں کہ اپنی روح کو پاک اور منزہ رکھیں دونوں مطلب لے لیجئے محقق یہ کہتے ہیں کہ اندر سے اپنے آپ کو صاف کیجئے کیونکہ ابھی عبادت کا طریقہ نہیں بتایا گیا تھا اندر سے اپنے آپ کو صاف کر لیجئے یعنی شرک خرافات بدعات اس قسم کے خیالات کو اپنے دل کے اندر سے اکھاڑ دیجئے اور بالکل اپنی روح کو پاک کر لیں صرف اس طرح کہ اللہ کی محبت اور اللہ کا نام اور اللہ کی عبادت کا تھوس عقیدہ اور ایمان آپ کے دل میں جم جائے وَرْرُجْزَ فَحْجُرْ اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ کی ناراضی اور عذاب کے اسباب سے اور قوم کی بدعمالیوں گندگیوں اور آلودگیوں سے الگ ہو جائیں تو قوم کر رہی تھی واقعی ایسے کام کر رہی تھی بت ساز تھی بت گر تھی بتوں کی پوجہ کرنے والی تھی یہ بدعمالیاں تھی یہی گندگیاں تھی اور یہی آلودگیاں تھی جو ان کے عمل میں عقیدے میں سوچ میں فکر میں داخل ہو گئے تھے اس سے کہا گیا کہ فَحْجُرْ آپ ان کو بالکل ترک کر دیجئے اور وَلَا تَمْنُن تَسْتَقْصِرْ زیادہ چاہنے کے لیے احسان مت کیجئے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں احسان کے بدلے کی خواہش اور امید نہ رکھیں بلکہ یہ سمجھنے کہ جو مشن آپ کو دیا گیا ہے یہ مشکلات اور آزمائشوں کا راستہ ہے لہذا اپنی قوم کا دین چھوڑنے اور ایک اللہ کی طرف بلانے پر تکالیف اور دشواریاں سہنے کے لیے آپ تیار رہیں یہ مت سوچی گا کہ میں لوگوں کے ساتھ بڑے نرم لہجے سے بات کروں گا اور لوگوں کا رد عمل بھی بڑا نرم ہوگا یا میں ان سے اخلاق سے پیش آؤں گا اور وہ بھی میرے ساتھ پوری اخلاق سے پیش آئیں گے نہیں اگر کوئی آپ نے احسان کیا ہو تو یہ سوچ کے مت کیجئے گا کہ اس سے زیادہ بہتر مجھ سے احسان کیا جائے گا بلکہ دشواریاں پیش آئیں گے مشکلات پیش آئیں گے وَلِ رَبِّكَ فَسْبِرْ اور یہ سب کچھ آپ برداشت کیجئے اپنے رب کے لئے لوگوں کے لئے نہیں لوگوں کے سامنے شکوے نہیں کرنا ہے کوئی مارے کوئی پیٹے کوئی گالیاں دے کسی کے سامنے آپ نے شکوے نہیں کرنا اپنے رب کے لئے ان تمام باتوں کو برداشت کرنا ہے یہ پہلی تعلیم ہے جو نبی علیہ السلام و التصمیم کو رسالت کا منصب عطا کرتے وقت دے دی گئی اور آپ نے اس کو گہرائی سے لیا اور پھر نہ صرف لیا بلکہ اس کو سمجھا اور اسی سوچ کے ساتھ آپ میدان میں اترے ہیں اب تبلیغ کا آپ آغاز کرتے ہیں ان آیات کے اترنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کے کام میں لگ گئے چونکہ آپ کی قوم اکھڑ اور بھت پرس تھی باپ دادا سے جو کچھ ہوتا آیا تھا اسی کو حق سمجھتی تھی اس میں اکڑ اور تکبر بھی بہت تھا نیز وہ اپنے حالات کے فیصلے تلوار سے کیا کرتی تھی باتیں سنتے کم تھے غور کم کرتے تھے لیکن اکھڑ مزاجی ایسی تھی کہ بس بات سنی اور وہ پسند نہیں آئی تو فوراں تلوار سے فیصلہ کر دیا اس لیے اللہ تعالی نے آپ کے لئے یہ راستہ چنا کہ آپ تبلیغ کا کام خاموشی اور رازداری سے کریں اور صرف اسی کو مخاطب کریں جو بھلا حق پسند اور قابل اتنی نان ہو اور ان میں بھی سب سے پہلے اپنے گھر گمبے قبیلے اور دوست احباب کو دعوت دیں تو یہ پرورام تھا جو اللہ تعالی نے آپ کو دیا تو اس پرورام کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ شروع کی تو کئی خوش قسمت لوگوں نے اسے لپک کر قبول کر لیا اور آپ پر ایمان لے آئے ان میں سب سے پہلا نام سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے وہ آپ کی بیوی ہونے کی وجہ سے آپ کے بلند اخلاق اور آلہ کردار کو سب سے زیادہ اور اچھی طرح جانتی تھی انہیں یہ بھی پتا تھا کہ ایک آخری نبی کی آمد ابھی باقی ہے وہ آپ کے تعلق سے کچھ موجزانہ حالات و واقعات بھی سن چکی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نبوت و رسالت کی جھلک بھی دیکھ چکی تھی ان سب پر مستضاد یہ کہ ورقہ جیسے صاحب علم و بصیرت نے بتا دیا تھا کہ ہرا میں جو فرشتہ آپ کے پاس آیا تھا وہ جبریل امین تھے اور جو کچھ لائے تھے وہ وحی الہی تھی اور سب سے آخری بات یہ کہ سورہ مددسر کی ابتدائی آیات جب اتر رہی تھی تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ و نفس نفیس وہاں موجود تھی اس لیے بالکل فطری بات تھی کہ وہ سب سے پہلے ایمان لاتی ادھر ان آیات کے اترتے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جگری دوست سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے اور انہیں اپنی نبوت و رسالت سے آگاہ کرتے ہوئے ایمان لانے کی دعوت تھی انہوں نے بے کھٹک ایمان قبول کر لیا اور فوراں تصدیق کرتے ہوئے ایک حق کی شہادت دے دی اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد الرسول اللہ چنانچہ وہ اس امت کے سب سے پہلے مومن ہیں وہ آپ سے دو سال چھوٹے تھے اور آپ کا کھلا چھپا سب کچھ جانتے تھے بچپن سے ہی دوست تھے لہذا ان کا ایمان لانا آپ کی سچائی کا بہترین ثبوت ہے دوست سب سے زیادہ بہتر جانتا ہے کیونکہ انسان بعض اوقات غم اور سک اپنے دوست کے ساتھ ہی بانٹتا ہے تو سیدنا ابو وقر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو اچھی طرح جانتے تھے کہ آپ کس قسم کے انسان ہیں تو وہ جو ایمان لائے ہیں تو یہ بھی سچائی کا بہترین ثبوت ہے کہ آپ واقعی سچے انسان تھے پہلے پہل ایمان لانے والوں میں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زیرے کفالت تھے آپ ہی کے پاس رہتے تھے اور آپ ہی ان کے کھانے پینے کا بند و بس اور ان کی دیکھ پال کرتے تھے کیونکہ قریش قہت سالی سے دوچار تھے اور ابو طالب کے پاس مال کم اور اولاد زیادہ تھی لہٰذا ان کے بیٹے جعفر کو حضرت ابباس پال رہے تھے اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پالا تھا وہ آپ کے بچوں کیتنا آپ کے یہاں رہتے تھے اور آغاز نبوت کے وقت بلوغت کے قریب پہنچ چکے تھے اور ایک قول کے مطابق ابھی دس سال کے تھے جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے وہی وہ بھی کیا کرتے لہٰذا جب آپ نے ان کو اسلام کی دعوت دی تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی مسلمان ہو گئے اور وہ بچوں میں سب سے پہلے مومن تھے اسی طرح پہلے پہل ایمان لانے والوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارسہ بن شرحیل قلبی بھی تھے یہ دور جاہلیت میں گرفتار کر کے بیچ دیے گئے تھے پھر انہیں حکیم بن حزام نے خرید کر اپنی پھپی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دیا اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا جب ان کے والد اور چچا کو ان کی موجودگی کا علم ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے سیدہ زید رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والدین کے ساتھ ابن قلب کا جو علاقہ تھا قبیلہ تھا وہیں رہتے تھے کوئی قافلہ گزرا یہ راستے میں کھیل رہے تھے بچے تھے کسی نے پکڑ لیا ان کو اور پھر وہ قافلہ چلتے چلتے مکہ آیا اور ان کو بیچ کے چلا گیا تو حکیم بن حزام نے ان کو خریدا اب والدین تھے ایک بڑا اچھا قبیلہ تھا اور صاحبِ حیثیت لوگ تھے انہی کا بیٹا گم ہو گیا تلاش کرتے کرتے والدین تھک چکے تھے تو کسی نے زید کے والد کو بتایا کہ آپ کا بیٹا مکہ میں ہے دو مکہ آئے دونوں بھائی یعنی زید کے والد اور زید کے چچا آئے تو نبی علیہ السلام و تصمیم کے بارے میں علم ہوا کہ آپ انہی کے پاس ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں تشریف فرما تھے تو آ کے کہنے لگے کہ ہمارا بیٹا زید آپ کے پاس ہے میں ان کا والد ہوں یہ ان کے چچاں ہیں ہم نے سنے آپ بہت اچھی انسان ہیں ہمارا بیٹا آپ ہمیں واپس کر گیا آپ نے فرمایا میں انصاف کروں گا کوئی زیادتی نہیں کروں گا زید کو بھولائیے میں اسے پوری آزادی دیتا ہوں اگر وہ آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہے تو چلا جاؤ اور اگر میرے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو میں منع نہیں کر سکتا انہوں نے کہا بلکل آپ نے درست بات گئی تو زید آئے انہوں نے دیکھا کہ والد ہیں چچا ہیں تو والد نے کہا بیٹا بہت تھک چکے تھے ہم بہت تلاش کیا اب الحمدللہ تم ہمیں مل گئے اب چلو ہمارے ساتھ تو نبی علیہ السلام وہ تصریم فرمایا ہاں بیٹا دیکھ لو میں نے آزادی دی ہے تمہیں تم چاہو تو میرے ساتھ رہ سکتے ہو چاہو تو اپنے والدین کے ساتھ جا سکتے تو اس موقع پہ سینا زید نے اپنے فادر کو والد کو صاف صاف کہہ دیا کہ اباجان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑ سکتا ان کا میں باپ ہوں تمہارا ہم آزاد لوگ ہیں تم آزادی پر غلامی کو ترجیح دے رہے ہو تو بیٹے نے ہی کہا کہ اللہ کی قسم کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی مجھے زیادہ بہتر لگتی ہے بنسبت اس کے کہ میں آپ کے ساتھ رہ کے آزادی اغتیار کروں تو اس پر دونوں حیران بھی ہوئے کہ کیا نبی علیہ السلام و تسلیم میں کشش ہے کہ ہمارا بیٹا اتنا گرویدہ ہو گیا ہے اتنے عرصے بعد ملاقات ہوئی تو نبی علیہ السلام و تسلیم نے جس طرح انصاف کی بات کی تھی وہ مان گئے تو جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا پسند کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت قریش کے مجمع میں جا کر اعلان فرمایا اور ان والد نے اور چچا نے یہ اعلان سنا کہ اشہدو انہاز ابنی وارثا و موروثا گوارہو آج سے زید میرا بیٹا ہے وہ میرا وارث بھی ہوگا اور میں اس کا وارث بھی ہوگا اور اسی دن سے ان کو زید ابن محمد کہا جانے لگا والد اور چچا یہ منظر دیکھ کر بخوشی واپس چلے گئے یہ سارا واقعہ نبوت سے پہلے کا ہے اسلام آیا تو اس نے مو بولے بیٹے کا رواج ختم کر دیا تھا اور حضرت زید کو زید بن حارسہ کہا جانے لگا تو یہ چاروں حضرات اس دن ایمان لائے تھے جس دن سورہ مدسر کی پہلی آیات نازل ہوئی تھی کہنے والوں نے ان میں سے ہر ایک کے متعلق کہا ہے کہ سب سے پہلے وہی ایمان لائے کوئی کہتے ہیں حضرت خدیجہ ایمان لائے کوئی کہتے ہیں حضرت ابو بکر پہلے ایمان لائے کوئی کہتے ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ پہلے ایمان لائے کوئی کہتے ہیں نہیں زید بن حارسہ ایمان لائے تو علماء نے پھر اس میں یہ تفریق کیے کہ خواتین میں سب سے پہلے سیدہ خدیجہ مردوں میں سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق اور بچوں میں سب سے پہلے سیدنا علی اور غلاموں میں سب سے پہلے زید بن حارسہ یہ ایمان لائے تھے اس کے بعد سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تبلیغ میں سرگرم ہو گئے اور حق کے رسالت ادا کرنے میں نبی علیہ السلام و تسلیم کا دائیں آبازو بن گئے وہ بڑے پاک دامن پسندیدہ نرم مزاج شریف دریا دل اور معزز انسان تھے عرب کے انصاب و واقعات سب سے زیادہ جانتے تھے یعنی جو بھی عرب فیملی تھی اس کا نصب نامہ پورا جانتے تھے اس طرح جتنے بھی بڑے بڑے قبائل تھے ان سب کے نصب نامے ان کو یاد تھے اور ان قبائل کے اندر جو اہم تاریخی واقعات ہوئے تھے ان کو بھی اچھی طرح یاد رکھتے تھے ان کے کردار و اخلاق جود و سخا علم و فضل لین دین اور میل جول کی خوبیوں کی وجہ سے ان کے پاس ہر قسم کے لوگوں کی عام درفت برابر رہا کرتی تھی اب جس کو وہ بھلا اور بھروسے کے لائق محسوس کرتے اسے اسلام کی دعوت دے دیتے اس طرح کبار صحابہ کی ایک جماعت نے ان کے ذریعے سے اسلام قبول کیا جن میں سر فیرست سیدنا عثمان بن افان جو اموی قبیلے کے تھے زبیر بن عوام اسدی بنو اسد کے تھے عبد الرحمن بن عوف زہری قبیلہ کے تھے سعید بن ابی وقاس یہ بھی زہری تھے ان سب کو سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ انہوں نے اسلام کی حقیقت سے آگاہ کیا اور انہیں نبی علیہ الصلاة والتسین کے پاس لے آئے اور ان سب نے اسلام قبول کر لیا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ کام کے لوگ اگر دین میں شامل ہو جائیں تو پھر وہ دین کے بڑے مددگار بن جاتے ہیں اب سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کا جو کردار ہے یہ قابل غور ہے یعنی سیدنا بلال اسلام لے آتے ہیں لیکن اگر وہ یہ کام کرتے کہ معاشرے کے بڑے بڑے جو لوگ ہیں ان کو وہ اسلام کے طرف لاتے تو ان کے لئے ناممکن تھا سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ ہر اعتبار سے معاشرے کے مزز فرق تھے یعنی ایسے ہم نے ان کی خصوصیات پڑھی ان کا اسلام قبول کرنا اور پھر اسلام کی تبلیغ کے لئے سرگرم ہو جانا یہ بہت بڑا عزاز ہے یعنی بہت بڑی مدد ہے دین کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی اسلام اسی طرح ہی پھیلا ہے یہ اور بات ہے کہ غریب لوگ زیادہ تھے مگر امیر لوگوں کا جو کردار ہے اسلام کی تبلیغ اور دعوت کو پھیلانے میں وہ سب سے زیادہ نمائع ہے اور بہت ہی مؤثر ہوا کرتا ہے ان کے بعد مندرجہ زیل افراد نے اسلام قبول کیا امین الامہ ابو عبیدہ عامر ابن جراح رضی اللہ عنہ ابو سلمہ بن عبدالعصد اور ان کی بیوی ام سلمہ جو بعد میں ام المومنین بننے کی ارقم بن ابل ارقم عثمان بن مزعون ان کے بھائی قدامہ بن مزعون اور عبداللہ ابن مزعون عبیدہ بن حارس بن مطلب بن عبد مناف سعید بن زید بن عمر بن نفیل اور ان کی بیوی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن فاطمہ بنت خطاب خباب ابن الارد جعفر بن ابی طالب اور ان کی بیوی اسماء بنت عمیس خالد بن سعید بن عاس اور ان کی بیوی امینہ بنت خلف پھر ان کے بھائی عمر بن سعید بن عاس حاتب بن حارس ان کی بیوی فاطمہ بنت مجلل اور ان کے بھائی خطاب ابن حارس اور ان کی بیوی فکہہ بنت یسار نیز ان کا ایک اور بھائی معمر ابن حارس مطلب ابن ازہر اور ان کی بیوی رملہ بنت ابیعوف اور نعیم بن عبداللہ ابن نحام رضی اللہ عنہم یہ لوگ ہیں جو شروع شروع میں اسلام لائے یہ سب لوگ قریشی تھے اور قریش کی مختلف شاخوں سے ان کا تعلق تھا اس ابتدائی دور میں قریش کے علاوہ دوسرے قبائل سے جو لوگ اسلام لائے ان کے نام یہ ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم حزلی قبیلے کے تھے مسعود بن ربیع القاری عبداللہ بن جحش اور ان کے بھائی ابو احمد بن جحش صحیب بن سینان رومی عمار بن یاسر عنسی ان کے والد یاسر اور ان کی والدہ سمیہ اور عامر ابن فہرہ اوپر ذکر کی گئی خواتین کے علاوہ جن عورتوں نے اسلام کی طرف سبقت کی ان کے نام یہ ہے ام ایمن ان کا نام تھا برکہ حبشیہ تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں گود کھلایا کرتی تھی اور آپ کے والد کی لونڈی تھی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کی بیوی ام الفضل جن کا نام تھا لبابا الكبرہ یہ بنت حارس ہلالیہ تھی اور اسماء بنت ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہم وانہن اجمعین یہ لوگ اور ان کے ساتھ مزید جو لوگ اسلام لائے ان سب کو السابقون الاولون کہا جاتا ہے قرآن مجید کی ترم میں ان کو السابقون الاولون کہا جاتا ہے کیونکہ سبقت لینا یہ بھی بہت بڑا سٹپ ہوتا ہے آدمی سوچتا ہے کہ میں قدم اٹھاؤں کے نہ اٹھاؤں ابھی بہت سے مسائل ہیں ابھی بہت سے کام ہیں تھوڑے عرصے بعد ذرا سوچوں گا یا قدم نہیں اٹھانا چاہیے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی امانتداری دیانتداری کو دیکھ کر جن لوگوں کو یہ یقین تھا کہ آپ سچے ہیں انہوں نے پھر سوچا نہیں ڈیلے نہیں کیا معاملے کو فورا نہیں آگے بڑھیں اور اسلام قبول کر لیا ہے اور یہ بہت بڑا سٹپ تھا کیونکہ پہلے لوگوں میں شامل ہونا یہ بہت مشکل ہوتا ہے بنسبت بعد میں آنا کیونکہ جب راستے صاف ہو جاتے ہیں تو پھر بعد میں انسان جب آئے تو اس وقت کوئی مشکلات نہیں ہوتی تھی کیونکہ راستہ صاف ہے لیکن جن لوگوں نے مشکلات اٹھائی ہیں اصل مقام ان کا ہوتا ہے اس لیے اللہ تعالی نے السابقون الاولون ان کو کہا ہے اور انہی کو کہا ہے کہ یہ سلط من الاولین یا الواقع میں اللہ تعالی نے تین لیوز جو بتائے ہیں اصحاب الیمین کے یہ انتہائی مقرب لوگ السابقون السابقون اولائک المقربون ان کے ساتھ مزید جو لوگ اسلام لائے انہیں سابقین اولین کہا جاتا ہے تلاش و جستجو سے معلوم ہوتا ہے کہ جن کو قدیم الاسلام یا سابقین اولین کہا گیا ہے ان کی تعداد تقریباً ایک سو تیس تک پہنچ جاتی ہے لیکن ان میں سے ہر ایک اسلام لانے کا وقت ٹھیک ٹھیک معلوم نہیں ہو سکا غالباً اس میں ایسے صحابہ بھی ہیں جنہوں نے کھل لم کھلا اسلام کی دعوت شروع ہونے کے بعد اسلام قبول کیا تھا تو ادھر لوگ اسلام لائے ہیں اب ان کی تعلیم اور تربیت بھی نبی علیہ السلام میں شروع کر دی جیسا کہ گزر چکا ہے کہ سورہ مددسر کی ابتدائی آیات کے بعد وہی پی در پی آتی رہی کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد سب سے پہلی سورت جو نازل ہوئی وہ سورہ فاتحہ ہے اس میں ایمان کو حمد اور دعا کا طریقہ بتایا گیا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی ومدین یہ حمد ہے پھر دعا کا طریقہ یہ بتایا گیا کہ اللہ کی ہستی کی چند جامع صفات بیان کر کے اس کا ٹھیک ٹھیک تصور دیا گیا ہے اور یہ بھی سمجھا دیا گیا کہ اس دنیا میں اچھے یا بھرے جیسے کام کرو گے ٹھیک ویسا ہی نتیجہ اور بدلہ پاؤ گے اور یہ بدلہ آگے ایک دوسری دنیا میں ملے گا اس کے علاوہ کامیابی اور سعادت کے راستے کی بھی پہچان بتا دی گئی اس طرح دین حق کا سارا ماہ حصل سارا نچوڑ اس صورت کے چند سادہ بولوں میں آ گیا ہے اور حمد اور دعا کی شکل میں بندے کو اس کی تعلیم دے دی گئی ہے کہا جاتا ہے کہ رسالت شروع ہونے کے بعد سب سے پہلے جو حکم دیا گیا وہ نماز کا حکم تھا سینا جبریل علیہ السلام نے تشریف لاکر نماز اور حضو کا طریقہ بتایا اور صبح و شام دو دو رکعت نماز پڑھنے کا حکم دیا یوں مکمل طہارت اہل ایمان کی علامت ٹھہری دل صاف ہو گئے وہاں سے شرک کفر کو نکال دیا اس کی جگہ توحید بیٹھ گئی تو اندر کی دنیا جنہی روح جو ہے وہ صاف ہو گئی اب جو باہر کی دنیا تھی وہ نبی علیہ السلام و تسلیم نے نماز وضو کا طریقہ طہارت پاکیزگی جو ظاہری تھی اس کا طریقہ بتا کے پورے بندے کو اندر باہر سے پیور کر دیا یوں مکمل طہارت اہل ایمان کی علامت ٹھہری وضو کو نماز کی شرط قرار دیا گیا سورہ فاتحہ نماز کی اصل ٹھہری اور حمد و تسبیح نماز کے اوراد و وظائف قرار پائے اب نماز ہی اہل ایمان کی اصل عبادت تھی جو انہیں قائم کرنی تھی اس کے لئے وہ نظروں سے دور جگہوں کا انتخاب کرتے اور کبھی کبھی وادیوں اور گھاٹیوں میں بھی چلے جاتے تھے نماز پڑھنے کے لئے کیونکہ حرم میں یا اس کے ارد گرد یا اپنے گھروں میں اپنے محلوں میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی اس لئے کہ لوگ دیکھتے تھے اور مخالفت پر آمادہ ہوتے اور تکلیفیں دیا کرتے تھے اسلام کے ابتدائی دنوں میں نماز کے علاوہ کسی عبادت یا عمر و نحی کا پتہ نہیں چلتا وہی آتی تھی توحید کے مختلف گوشوں کو بیان کرتی تھی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو نفس کی صفائی کی ترغیب دیتی تھی مکارے میں اخلاق پر اُبھارتی تھی نفس کی صفائی میں یعنی غصہ ہے دشمنیاں ہیں نفرت ہے اور بہت سی باتیں ہیں جو نفس کے اندر انہ کی وجہ سے داخل ہو جاتی ہیں تو بار بار قرآن کی تعلیمات مسلمانوں کو نفس کی صفائی کی وَنَفْسِمْ وَمَا سَوَّاہَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْزَكَّاهَا وہ یقیناً کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کر دیا وَقَدْ خَابَ مَنْدَسَاهَا اور وہ نقصان میں رہ گیا جو اپنے نفس کے تہت آ گیا مکارے میں اخلاق پر اُبھارتی تھی یعنی وہی جب اُترتی تھی جنت و جہنم کے حالات بیان کرتی تھی اور ایسی زبردست نصیحتیں لے کر آتی تھی کہ صحابہ کرام کے سینے کھل جاتے تھے اور روح کو غزہ ملتی تھی ادھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کتاب و حکمت کی تعلیم کے ذریعے سے صحابہ کرام کو یک جا کرتے انہیں دیلوں کی صفائی اخلاق کی پاکیزگی معاملات کی سچائی اور نفس کی عفت کی تربیت دیتے تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لاتے صحیح راستہ بتاتے اور اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑنے اس کی رسی کو اچھی طرح تھامنے اور اس کے معاملے میں ثابت قدم رہنے کی تلقین فرماتے تھے یعنی آپ تو ایک نمونہ تھے نا آپ تو خود یہ کرتے تھے لیکن جب دوسروں کو کراتے تھے تو وہ بھی اثر لیتا تھا یوں ٹین برس گزر گئے اور صرف افراد کو دعوت دی جاتی رہی انڈیویجولز کو مجلسوں اور محفلوں میں کہیں اعلان یا تبریغ نہیں کی گئے لیکن قریش کو اس کا علم ہو گیا اور بعض نے اس پر تنکیر بھی کی یعنی نفرت کا اظہار بھی کیا غصہ بھی کیا بعض اہل ایمان پر کچھ زیادتیاں بھی کی گئیں تاہم عمومی طور پر قریش نے اب تک اسے کوئی اہمیت نہیں دی تھی عام قریشی اس کو سمجھتے تھے چلے انڈیویجول کا معاملہ ہے کوئی کھل کے تو نہیں کر رہے نا تو ابھی بات دبی ہوئی ہے ادھر نبی علیہ السلام و تسلیم نے بھی ان کے دین سے کوئی تعرض کیا نہ ان کے معبودوں کے بارے میں کوئی بات گئی بس تین سال تک خاموشی سے اپنوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم الہدہ الہدہ مل کے اسلام کی دعوت دیتے رہے اور اس طرح یہ سابقون الاولون جو تھے یہ مسلمان ہونے کا شرف حاصل کر پائے باقی پھر اسلام کی جو علانیہ تبلیغ ہوتی ہے وہ ایک بہت بڑا میدان ہے گویا کہ بھڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈالنے والی بات تھی تو اس لئے اللہ کا حکم تین سال کے بعد یہی آتا ہے کہ اب قدم رکھ دیجئے اور اسلام کی علانیہ تبلیغ کیجئے تو انشاءاللہ ہم اس کو پھر پڑھیں گے یہیں تک اتفاق کرتے ہیں سبحانک اللہ و بحمدک نشہدو اللہ الہ الا انتا نستغفرک و نتو بلک السلام علیکم و رحمت اللہ و رکھا